تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ دعوت کی محنت دی تو ان کا انعام بڑھا دیا ایک آیت آئی پانی ہے من جا بالحسنت فلحو عشر و انفالحا جو ایک نیکی کرے گا دست دوں گا یہ ہے انٹرنیشنل اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تو ہمارے نبی نے کہا زد امتی یا اللہ تھوڑا ہے میری امت کو تو زیادہ دے انہوں کو تو کام بڑا ملے اچھا میرے حبی کون ہے جو مجھے کرزہ دے میں بڑھا کے کر دوں کئی گناہ عدد معلوم نہیں تو غیر معلوم سی چیز تھی میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی تھوڑا اور زیادہ فرما علیہہ نے کہا چلو تیسری بات مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبَا سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مَيْتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِنْ عَلِيمٌ میرے حبیب ایک پہ سات سو ایک پہ دس اور ایک پہ سات سو کتنا فرق ہے پھر قربان جاؤ اپنے نبی پر انہوں نے فرمایا رب زد امتی یا اللہ سات سو بھی ٹھیک ہے پھر کچھ اور زیادہ ہو جائے تو بڑی جنگی گا لے تو پھر میرے اللہ نے کہا چل میرے نبی آپ حساب کتاب چھوڑیں اِنَّمَا يُوَفَّتْ سَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَاب آپ کی امت کے سبر والوں کو بے حساب دوں کوئی ضرب تقسیم نہیں عجر بڑھا دیئے گئے دو نمازوں کے درمیان جتنے گناہ کیے معاف کر دیئے گئے پہلے امتوں پہ زکاة سو میں دس ہماری زکاة سو میں ڈھائی عجر زیادہ ان کی زکاة پہاڑ پہ رکھو جلا دے گی آگ ہماری زکاة مالدار سے لے کر غریب کو دے دو کتنی آسانی کر لی ان کا روزہ چوبیس گھنٹے کا افتاری سے افتاری افتاری سے افتاری ہم پر بھی ایسے ہی روزہ فرض ہوا افتاری سے افتاری ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روزہ رکھا اچھا وقت کیسے ختم ہوتا تھا مغرب کی بعد کھایا آنکھ لگ گئی ایک منٹ بھی تو اگلا روزہ شروع ہوگی سورہ ڈوبنے کے بعد اگر آنکھ لگ جاتی تھی تو ٹائم ختم یہ انکھ سے آنے والے کھیت میں کام کرنے والے یہ آئے بی بی سے کہنے کہ کوئی افتاری ہے کہنے کہ کوئی نہیں لیکن تو تھکھار کے آیا میں تیرے لئے کوئی انتظام کرتی ہوں وہ چلی گئی ان کے لئے کوئی افتاری دھونڈنے ان کی آنکھ لگ گئی ان کو دیر ہو گئی سورہ ڈوب گیا وہ آئیں سورہ ڈوب چکا تھا تو ان کو ہی حلق تھا یا قیس ہلے ارے قیس مارا گیا تو ان کی آنکھ لگ کہا کیا ہوا کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا کہا اوہ اب کیا بنے سہر کی نواز میتن کا برا حال گر رہے یا رسول اللہ آپ نے پوچھا قیس کیا ہوا کہا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں مزدور ہی کر کے آیا آنکھ لگ گئی بیوی کو کھانا لانے میں دیر ہو گئی اگلا روزہ شروع ہو گیا حمت نہیں یا رسول اللہ اوہو یہ امت تو نبیوں والے کام والی امت ہے اس کے ذمہ صرف اپنے تم خود سوچو اگر ہمارے ذمہ صرف عبادت ہی ہوتی تو عرب سے باہر اسلام پھیلا کیسے نماز سے پھیلا حج عمرے سے پھیلا روزہ اور زکاة سے پھیلا ارے تبلیغ ہوئی تو اسلام پھیلا اوہو چلو میرے بندو میرے رب کا کلو وشربو حتی يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفرش چلو میرے بندو ساری رات تمہارے لئے کھانا جائز پینا جائز اچھا جب روزہ شروع ہوتا تھا تو بیوی حرام دن میں بھی حرام رات میں بھی حرام تو شروع میں روزہ بھی ایسا تھا بیوی دن میں بھی حرام رات میں افتاری ختم تو روزہ شروع ہو گیا ایک صحابی آ گیا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزی کی حالت میں بیوی کے پر چلا گیا میں نے کہا اچھا تو پھر تو غلام آزاد کر اس کا کفارہ کہ میرے پاپ پیسہ ہی نہیں میں کہاں سے آزاد کروں کہا پھر تو ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا وہ کہنے کہا میری اپنی پوری نہیں ہوتی ساٹھ نوکی تھکھا ماما پھر آپ نے کہا پھر ساٹھ روزے رکھ وہ کہنے کہ ہیک روزے آئے چانچار ہے ساٹھ روزے میں کی گھر ہے آپ نے کہا اچھا بھئی بیٹھ جا تیرا انتظام کرتا ہوں اللہ نے اس عمد کو بڑے لاد دیا ہیں بڑے لاد دیا ہیں اتنے میں ایک انساری صحابی ہے یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے خجور آپ تقسیم فرماتے ہیں آپ نے کہا بھائی بھو کدھر ہے کہا جی بیٹھا ہوں کہا یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریب گھروں میں تقسیم کر دے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں آ میرا کفارہ مجھے دو میں آپ پہ کھا ہوں تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑے نظر آنے لگی آویا چل موج کرتا ہی نہیں دے لیکن یہ قانون صرف تیرے لیے بدلے اور کسی کے لیے نہیں بدلے اس عمد کو تو یوں اللہ نے اللہ لڑا لڑائے رات کو کھانا بھی حلال بیوی بھی حلال اور عجر بڑا دیا روزے تو سب پہ آئے لیکن ان کا روزہ بڑا سخت بول بھی نہیں سکتے انی نظردل الرحمن صوم فلن اکلم اليوم انسیا فعتت بھی قومها تحملہ قالو یا مریم لقد جیت شیئن فریہ یا اخت حارون ما کانا ابو کم رأسو وما کانا ام کی بغیہ فأشارت علیہ روح جبریل کہہ رہے حضرت مریم سے یہ بچہ لے جا عیسیٰ علیہ السلام تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے تم کہنا میرا روزہ ہے روزے میں تو ہم بول نہیں سکتے بنی اسرائیل کا روزہ بولنا بھی نہیں کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا تم جھوٹ بھی بولو تو نہیں ٹوٹتا خراب ہو جاتا ہے ٹوٹتا نہیں پھر ہمیں عجب نام دیا رمضان 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 کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے رمضان کے مہینے روزے کے مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا باقی گیارہ مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور رمضان کا نام اللہ نے رکھا کیوں کہ رمضان کا نام تو قرآن میں آ رہا ہے محرم سفر ربی اللہ ربی ثانی جماعت اللہ جماعت الثانی رجب شابان شوہ ذلقید ذلحج یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے لیکن شہر و رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان قرآن میں ہے اور قرآن کائنات کے پیدائش سے بھی پہلے لکھا گیا لوہ محفوظ پر لکھا گیا ابھی عرب چھوڑ ابھی آدم کا وجود نہیں تھا اور قرآن میں شہر و رمضان آ گیا تھا اسی نام کو اللہ نے روزے کے مہینے کے لئے چن کے رکھوایا ایک مناسبت تھی اس وجہ سے رمضان کہتے ہیں جل جانا رمضان جل جانا رمضا یا رموضو جلنا جلنا تو رمضان کو رمضان کیوں کہا اس میں جلنے کا معنی کیا ہے اس میں جلنے کا معنی یہ ہے کہ تین سو تیس دن میں جو گناہ کیے تھے پہلا روزہ رکھتے ہی گناہوں کو اللہ جلانے کا حکم دے دیتا ہے دوسرا روزہ اور جل گئے تیسرا روزہ اور جل گئے چوتھا روزہ اور جل گئے پانچوہ روزہ اور جل گئے تیس میں روزے تین سو تیس دن کے سارے گناہ جلا کے اللہ راکھ بنا کے اڑا دیتا ہے جیسے سونا آگ سے نکل کے پاک کندن ہوتا ہے ایسے ہی اللہ کا بندہ بندی رمضان کے بعد پاک کندن ہو کے باہر نکل آتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں رمضان اللہ اس میں گناہ جلاتا ہے گناہوں کو جلاتا ہے کسی امت کو لیلت القدر نہیں دی ہمیں لیلت القدر دی اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس کوئی ایک رات ہوگی ستائیس فکس نہیں کوئی ایک ہوگی اور وہ ایک رات ایک ہزار مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر ایک آدمی ایک ہزار مہینہ مسلح پہ کھڑا رہے اور ایک آدمی ایک رات جا کے گزار لے تو یہ اس سے بہتر بہتر ہے برابر نہیں بہتر اس سے بہتر اللہ نے چھپا دی تاکہ کوئی ناقدری کرے تو عذاب تو اللہ نے چھپا دیا تاکہ گناہ کر رہا ہے تو غفلت میں کر رہا ہے اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے اور طلب کرنے والوں کا عجر بڑھا دیا کہ اکیس کو بھی جاگا تئیس کو بھی جاگا پچیس کو بھی جاگا ستائیس کو بھی جاگا انتیس کو بھی جاگا اور اب تو ویسے رمضان کی راتیں بہت چھوٹی ہوں گی چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جائے گی تو بڑے مزے ہیں ایک رات اگر مل گئی تو اسی سال سے زیادہ کی بندگی کا عجر آپ کے خاتے میں لکھا گیا پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی ہمیں یہ رات ملی اس رات سب کی بخشش اللہ فرما دیتا ہے چار آدمی نہیں بخشی جاتا ہے ابھی سے تیاری کرو ابھی سے تیاری کرو چار آدمی شابان شروع چار آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے چار آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے مدمن الخمر شراب پینے والا شراب کا عادی آقل والدی ماباپ کا نافرمان ماباپ کا رب ماباپ فرمان قاتل رحم رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا المشاہ دل میں کینہ پالنے والا کینہ ایک اتہ بغز یہ چھوٹا درجہ ہے ایک اتہ کینہ اس سے بڑا درجہ ہے بغز کیا ہے مجھے مولی شوق قصد نفرت یہ بغز کینہ کیا ہے کہ میں نفرت بھی کرتا اور اس سے نقصان پہنچانا چاہتا کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا جانی ہو مالی ہو عزت کا ہو اس کو کہتے ہیں شاہن اور اردو میں کہتے ہیں کینہ تو چار آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخش جاتے شراب پینے والا ماباپ کا اور کینہ پالنے والا تو بھائیو ابھی سے تیاری کرو اگر اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو اگر کوئی ہے اللہ غفور الرحیم ہے انسان گناہ گار ہے تم توبہ کرو اللہ معاف کرے گا ایسے جھاڑو پھیر دے گا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا پھر اللہ نے ہمیں تراوی کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی ہمیں دی ہمیں دی ہمارے نبی نے تین دن پڑھی اس کے بعد چوتھی راہ سب بیٹھ ہوئے حتیٰ کہ سہری کا وقت ہوگی آپ نہیں آئے پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق لیکن میں اس در سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے میں قربان جو اپنے نبی کی محبت اور رحمت بار کہ میں چوتھے دن اس لئے نہیں ہے کہ تم بھی واجب نہ ہو جائے اب آپ نے وہ کتنی پڑھی اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے بیس ترابی پڑھی لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے صدیقی دور میں ترابی لوگ پڑھتے تھے ایک حافظ کے پیچھے دس ایک کے پیچھے بیس ایک کے پیچھے پچاس الگ الگ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا عبی بن کعب کو امام بنایا اور بیس ترابی کو جاری فرمایا اس دن سے لے کر آج تک حرمین بیس ترابی کے ساتھ روشن ہے مزین ہے چونکہ یہ اوکھی نماز تھی خاص اور پر جیسی سہری ہم کھاتے ہیں پہلے پکوڑے اتو سموسے اتو جلیبیاں اتو کوئی کباب کوئی پیس اتو کوئی سیوان آپ ایس واری ڈو افضاد ہی تباہی پھر نہیں اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کے میں پڑی ہے تو بندیاں ترہ کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا کھایا ہی وحشیوں کی طرح یہ اس ساری پہ تباہی پھیرتے ہیں سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے روزے کا مقصد ہے گندے ایک تو اللہ کا عمر ہے جسم کے لئے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر اور پھر سہری پہ پراتھوں کی بھرمار وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے سارے کلینک بھرے پڑے ہوتا بھوکا رکھو اپنے آپ کو بھوک بھوک معسوس کرو پیاس معسوس کرو پورا جسم دھل جائے گا صاف ہو جائے گا اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی تراوی چونکہ مشکت ہے تو چلو بھئی چیک سائن کیا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی چالیس سجدے ساٹھ ہزار نیکی انلو تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گے سرخی عقود تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دور سکتا ہے اور آخری رات روزی کی آخری رات اللہ تلا اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دیں فرشتے کہتے ہیں اس کی مزدوری دے دی جائے کہ پھر تم گواہرہ ہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کرتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں گلیاں بھر جاتی پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگوگے تو ہماری مسئلت کو دیکھوں گا جو آخرت کا مانگوگے سب کچھ تمہیں دوں گا لیکن چار آدمیوں کے بغیر شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغز پالنے والا اس کے علاوہ سب جاؤ 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 پھر نے اعتقاف رکھا کہ اللہ سے دوسر نماز لا الہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے پہچان پیدا ہوتی ہے نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے چکہ بھوکا پیاس رہنا آدمی کو عاشق بنا دیت عاشق ہو میں عشق کماؤ دل رکھ وانگ پہاڑ سائے سائے بدیاں ہزار علام کر جانے باغ بہار منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرار سجدیاں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے من سر نجوڑے تے مکھ نہ موڑے ومیں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے روز نہ بننے موخ پیاس عاشق بنا دیتی ہے تو لا اللہ محمد رسول اللہ پہچان نماز محبت روزہ عشق اور حج دیوانگی پھر حج کیا ہے وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے اور عاشق کے لیے بن سمرنا تو شان عشقی نہیں شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے لہذا کپڑے اتار دے دو چادریں ٹوپی اتار دے عزت کی نشانی جتہ بھی اتار دے پچھلو شاید کانٹے چوبیں ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو صرف تیری تلوے کی حفاظت کرے ایسا جوتا برائے نام خوشبو نہیں لگانی کنگی نہیں کرنی جویں پڑ جائیں نہیں مارنی بیوی کو نہیں دیکھنا بزب میرا عاشق بن گیا تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا یہ تواف کی حقیقت ہے تواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں عبادت تو یہ عبادت کی شکل ہے سجدہ رکھو اور تواف میں ایرام باندھا ہوا پکار رہے ہیں چیخ رہے ہیں وہ چکر لگائے جا رہے ہیں چکر لگائے جا ہوئی کیا کر رہے ہو یہ ڈھونڈ رہا ہے اچھے کوٹے تچڑ دیکھا اُبھا دیکھا لما دیکھا ڈٹھی دل کون دیمان ٹیکا سجدہ ملسم کے مر پوسا یہ وہ ہے اُبھا دیکھا لما دیکھا خالہ غلام فرید تواف کیا ہے عشق کی انتہا ہے کدھر ہے میرا معبوب کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے جنید بغدادی رات کو تواف کر رہے تھے اندھیرے میں ایک لڑکی تواف کر رہی تھی اور شیر پڑھ رہی اَبَا الْحُبُ أَنْ يَخْفَا وَكَمْ قَدْ قَتَمْتُهُ فَأَصْبَحَ عِنْدِي قَدْ أَنَا خَوَطَنَّبَا اِذَا سَدَّ شُوْقِهَا مَقَلْبِي بِذِكْرِهِ فَإِنْ رُمْتُ قُرْبًا مِّنْ حَبِيبِي تَقَرَّبَا میں نے محبت کو بہت جھٹکا بڑا دامن بچایا بڑی جان چھڑائی پر محبت نے دیرے ڈال دیئے خیمیں گاڑ دیئے تنابیں کس دیں مجھے بے بس کر دیا میں اس کے عشق میں مر گئی میں اس کے عشق میں جیتی ہوں مرتی ہوں نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں نہیں نظر آتا ہے تو مر جاتی ہوں جنید بغدادی جیسا عارف بلہ دھوکہ کھا گیا وہ لڑکی کیسی بدتمیز ہے بات اللہ میں کیا کہہ رہی ہے تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی جنید میرے عشار کا مطلب غلط نہ سمجھ جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں میں یہاں آئی ہوں پھر کہنے گی یہ تو بتا تو کس کا تواف کر رہا ہے جنید کہنے گے بیت اللہ کا تو زور سے ہنس پڑی یوں آسمان کے طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے مولا یہ تو لیکن ایسے دیوانیں بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنید بغدادی غش کھا کے گر گئے ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی کلمے سے پہچان نماز سے محبت روزے سے عشق اور حج میں ملقات ملقات کا سفر ہے لپاگ اللبیق اللہم اللبیق جیسے دیوانہ چیختا ہے چیخو خشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا نوخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا اتنا مضبوط کر دیا پورا عشق کا نقشہ بنا دیا سب سے بہترین حاجی کون ہے کمیلہ کچھلہ جویں پڑی ہوئیں جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے تو روزہ محبت کو بڑکاتا ہے آگ لگاتا ہے چونکہ بھوک ایک آگ ہے پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق کو بڑکا آج جیسے آتش عشق بڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لئے پیٹ میں آتا ہے روزہ آتش عشق ہے پر ہمارا ہمیں بھوک لگتی مالدار لوگ ایسی میں پڑے رہتے ہیں اور ویسے سار ستر فیصد روزہ رکھتے ہی نہیں اب تو ہمارے دیاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور رمضان آئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو شہرم اللہ تعالی جزائے خیر دے پتھانوں کو کتنا ہی بڑا انسان ہے روزہ نہیں چھوڑے روزہ ضرور رکھے روزہ نہیں چھوڑے اللہ ان کو جزائے خیر ان کی عورتیں بھی ان کے مرد روزہ نہیں چھوڑتے تو اللہ نے اس میں اعتقاف رکھا ایک دن کا اعتقاف دس سال کی بے رہا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتقاف تین خندق جہنم سے دوری پر جو اعتقاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور میں نے اعتقاف والوں میں سے اسی فیضت کا اعتقاف ٹوٹتے ہی دیکھا ہے اہمے خیمے لاکے بے جانتے ہیں پوچھ دے پچھ دے ہے کوئی نہیں پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے ان کو فطر ادا کرو صدقہ فطر ادا کرو یہ کیا ہے یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے میں یہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا ابھی جاؤں گا میرا یورپ کا سفر پھر دوبارہ سفر ہے تین ملکوں کا اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے تو اب زندگی رہی تو عید پر ملاقات ہوگی تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا رمضان میں یہاں نہیں ہوں گا تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں صدقہ فطر ہے عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں جو آج کل مرخال میں اسیک روپے بنتے ہیں میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں اس پہ دو تو آپ کو عجر ملے گا ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور خجور کا اور کشمش وہ ہے تین کلو پوری خجور آدھی ہے دو کلو گندم اور کشمش ہے تین کلو تو تین سو روپے تقریباً کلو ہے کشمش جو اچھی ہوتی ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہزار کے قریب بن جاتا ہے یا خجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر تین سو چار سو روپے بن جاتا ہے تو ایک گھر میں چار افراد ہوں اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے چار ہزار روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلی تو اور چار آدمی اسی کے حساب تو تین سو بیسو روپے تو اس طرح شکریہ بھی نہیں آکھنے آج ہم راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے سے گت کر تو میں نے بیٹے سے کہا ترپہ کوئی پانچ سو روپے کہنے گا نہیں نکالا سو روپے میں کہا پتر سو روپے نل دعا نہیں نکلنی ہزار دے دیو رہا میں نے اسے کو ہزار دے تو اس نے یوں ہاتھ کڑے گی میں کہا بیکھیں اے ہزار تھا لگویا دھکا اے ہاتھ ہزار تو بغیر اتنا ہن جا سکتا ہے تو اصل تو دعا ملے اندر سے دعا دعائیں کروائیں نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں حضرت ابھی دعا کرو حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ پاہمیں حضرت دعا دل ہووے نووے ہونے ہاتھ سے چکا ہونے ہوں تو او دے نہیں سننے ہم نہیں تیری کی تو سننے کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے الفاظ کا نام دعا نہیں ہے اور یہ سرحد میں تو پتھان سر چڑ جاتے ہیں دعا کہوا دعا کہوا ابھی ہاتھ اٹھاؤ اور میں نے وہاں دیکھا وہاں روا جائے چال ہو گئی دعا تو اللہ سے مزا کیا دعا تو فریات کو کہتا ہے فریات فریات فریاد کرنا سیکھ لو تمہاری سب سنے تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے نہیں دل کرتا چلو گندم اور ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو زیادہ ہی دل گھبر آتا ہے پیسہ دینے میں چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو گندم کے حساب سے تو دو اور یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری یککم رمضان کو عبرہیم علیہ السلام پہ صحیفے اتری دو رمضان کو عیسی علیہ السلام پر موسیلہ السلام پر تورات اتری شے رمضان کو دعود علیہ السلام پر زبور اتری بارہ رمضان کو یا اٹھارہ کو عیسی علیہ السلام پر انجید اتری اور اکیس رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے رمضان میں اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو اب اللہ کے راستے میں جا رہے ہو آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے سورا دن مسلح پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا کہ آپ کے سونے پر بھی وہ عجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے عامال کی طاقت بڑھا دی گیا اس کے عامال کا عجر بڑھا دیا گیا تو بھائیو ابھی شابان ہے تو شابان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے ہاں یاد آ گیا قندرہ شابان کی رات ہمارے نبی شابان میں روزے بہت رکھتے تھے ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں پندرہ شابان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے اے ہوئے ہوئے ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان پندرہ شابان کو ہوتا ہے یہ یہ ہوگا یہ یہ ہوگا یہ مر جائیں گے تو اوپر ان کا نام مردوں کی فرشت میں ہوتا ہے نیچے وہ زندہ ہوتا ہے فرشتے ان کو دیکھ کے ہسنے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے اوپر موت کے فیصلے ہیں یہاں رڑائیاں کر رہا ہے جگڑے کر رہا ہے سود کھا رہا ہے رشوت لے رہا ہے زنا کر رہا ہے تو ایک پندرہ شابان کی رات اس کا بروزہ رکھتے تھے اس کے لئے کوئی مخصوص عبادت کوئی نہیں ہمارے پنجاب ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں رات ضرور ہے اور اس رات بھی اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ پندرہ شابان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے دو کے سوا سب کے لئے معافی کا اعلان کرتا ہے ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا جو میں پہلے بیان کر چھوں ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا کا ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے اللہ کہنا اللہ مبارک لنا فی رجب و شابان یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت عطا فرما وبلغنا الى رمضان اور رمضان ہمیں نصیب فرما یا لیکن ابھی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے تو میرے بھائیو یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں دو دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں اوزرہ کھڑے ہو کے دیدار تو کرو کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لئے بھائی اس علاقے سے بھی آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو نام نہیں لکھیں گے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے دیدار کرا دو بھائی ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ مہینہ نام نہ لکھو بس اللہ نے ان کے نام لکھ لی ہیں ہم نے خلی دیدار کرنا تھا اتنی تشکیل کافی ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ تشریف رکھیں بھائی شابان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے پندرہ شابان کی رات میں دس دن باقی ہیں اس کا روزہ حسنون ہے اور ایک سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوش خبری بھی ہے جو پندرہ شابان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو بھائیو اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اڑنے سے پہلے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو جس کو توبہ کہتے ہیں اور آپس میں بھی صلح کر لو آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو کسی کا کینہ بغض ہے معاف کر کے گلے لگ جاؤ معاف کر لو خاص ہو پر خامن بیوی لڑ پڑیں ہوئی جاتی لڑائی اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیت خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند بھائی بھائی لڑے ہوئے دوست لڑے ہوئے رشتہ دار ہو صلح کرو معاف کرو اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمین کوئی گڑ بڑا ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگو تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے ادھر ہم توبہ کریں ادھر وہ معاف کریں اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید نو سو چوئے کھا کے بلی حج کو چلی ہمارا محاور آئے تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے مندر جاوے حج پہی جانا ہے اور کہاں جانا ہے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں وہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر نیت کر دے ہو نیت کر دے ہو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گی اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو درو نہیں پھر کرنا پھر معاف ہو جائے گا میرا نبی نے فرمایا دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے فتحے نہ سننا ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری بہت بے خبری ایک ہمارے ہاں فتوہ بڑا سستہ ہے ایک نسخہ بڑا سستہ ہے جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے ہوئے گا توڑو جس کے سامنے کوئی بات کرو فتوہ جڑ دے مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر وہ احتیاط بڑتے ہیں ہر بندہ مفتی تو بھائی ڈرنا نہیں اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر معاف ہو جائے پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر معاف ہو جائے گا مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ بہت انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو سب معفوق آپ سارا مجمعیہ سے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معفوق اللہ راضی بھی ہو گیا اللہ خوش بھی ہو گیا اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں تین دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو ایک فرض نماز نہ چھوڑو اپنی زندگی سے تین کام نکال دو ایک ظلم ایک جھوٹ ایک دھوک تین کام نکال دو ظلم نکال دو جھوٹ نکال دو دھوکہ نکال ہمارے عوام بھی ظالم ہیں عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمیں چلویں یہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے کوئی وزیر نہیں ہے عام لوگوں نے دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمیں جھوٹی گواہیاں خود انگلیاں توڑ کے جیری ڈاکٹری سارٹیفکیٹ بنوا کے آجاتے ہیں اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو ظلم نکال دو دھوکہ نکال دو تین چیزیں داخل کر دو انصاف کو ڈال لو سچائی کو ڈال لو دیانداری کو ڈال لو دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب فرائض کی پابندی کرو کبیرہ گناہوں سے بچو ہو جائے توبہ کرو ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو بچوں کو حلال کھلاو احرام نہ کھلاو جھوٹ کا رشوت کا بدیانتی کا خیانت کا ملابٹ کا پیسہ نہ کھلاو یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے حلال کھلاو مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پالے گا انہیں سنبھالے گا اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں تین دن تبلیغ میں لگاتے رہے ٹھیک ہے فرگنا نیت پھر جب اللہ حمد دے چار میں نہیں بلگا رہے نا چلہ بھی لگا رہے نا درشد اللہ ملک الحمد کاما انتا اہلوحا موسیقی